مینرٹی فیننس کارپوریشن میں بجٹ کبھی واپس جاتا ہے نہیں آنے کے بعد برابر سکیم میں استعمال ہوتا ہے رہی بات ہمارے پاس جو ہے مینرٹی پر خرچ کرنے کے لیے بہت سے سکیمات ہیں ایم ایف سی میں سکیم سے ہمارے پاس ٹیمریز سے ہمارے پاس شادی مبارک ہے مینرٹی کا بجٹ واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے تو ٹیمریز کا ایلک بجٹ ہے اس کا ایلک بجٹ ہے میں کیا پر اس لیے وہ روپ جو بجٹ ہوتا ہے اس کے تحت دیپارٹمنٹ ویس ایسا ایم ایف سی کو آتا ہے بجٹ ایسا شادی مبارک کو جاتا ہے ٹیمریز کو جاتا ہے بجٹ واپر جانے کا سوال ہی نہیں ہے برہ برخار رہ گی ابھی اس کے بعد وہ بھی سکیم شروع کریں گے آپ آنے کے بعد کوئی چینجز نئے سکیم یا جو عوام کی صحبت کیسے کوئی نہیں میں اسی لیے وہ رہا ہوں کہ مہیں آنے کے بعد جو بینک اول سکیم کا تھا اس کو پہلے بہت سے لوگوں کا ڈیمینڈ تھا کہ بہت دن سے بینک اول سکیم نہیں دیئے ہیں لہذا ہم نے زیادہ فوکس بینک اول سکیم پر کیا ہے لہذا بینک اول سکیم امیڈیٹ ایک ہفتہ درزنگ اندر شروع کیا جائے گا اس کے بعد جو بھی سکیم ہوئیں گے اس کے بعد فردر فردر کیا جائے گا یہ تاخیر کیوں ساتھ بجٹ آنے کے اندر ہر کچھ میں نہیں ہے دیکھو دیکھو سترہ کے بعد سے ہمیں کوئی نہیں نی نی اپ کیسے ایسا دیکھو دو ہزار انیس میں تو ہم نے ڈریور کا مونکار اور نر کی سکیم دیئے دو ہزار انیس میں دیئے دو ہزار انیس کی سکیم ہے ساب دو ہزار انیس میں دیا گیا ساب دو ہزار انیس کے بعد سے اب تک 22 سکیم سارے پہلی دنیا میں کرونا ایک بیماری آئی بھی تھی اس کے تحت 27 لوگ تھپ ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے کوئی سکیم کہیں بھی شروع نہیں ہوئی دنگانے میں نہیں دنیا میں کئی سکیم نہیں ہے ہنڈر پرسٹ ساپ دیں گے ہم جو کیٹیگری ون لیک کا لون ہے اس کے لئے بینک والوں کو ہم یہ بلکل ریکرسٹ کریں گے ون لیک کے لئے کوئی بھی چیز ڈیمانڈ نہیں کیا جائے چاہے وہ بینک سیبل ہو یا کوئی بھی اسی چیز ہو اس کے لئے نا پوچھا جائے تاکہ غریب لوگ رہتے ہیں اس کے لئے یہ چیز کچھ چیزیں ہیں آپ کو منشاءاللہ گائیڈ لائنس ایک دو تین جن کے بعد ڈیسیڈ کر کے آپ کو ڈیٹ کے ساتھ گائیڈ لائنس بھی آپ کو انونس کیا جائے گا ہندر پرسٹ کرنا پڑے گا برابط جو بینک ایکسپ نہیں کرے گا حکومت کو ہم ریکمنڈ کریں گے بینک پہ ایکشن لینے کے لئے بلکل ہم سبھی کو جو ہے انخریب میں ڈی ایم ڈبلی ایس کو اگر آپ کو بلا رہے ہیں بلا کے جو ہے اس کو کس طرح سے اپلیکیشن ایکسپ کرنا ہے کیا کیا ہوگا اس کے اندر سب چیز ہم جو ہے ڈیسیڈ کریں گے ابھی میٹنگ ہوا میرا آپ کو میں دو سے تین جن کے بعد ڈیٹ کے ساتھ انونس کیا ہوں گا بلکل 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 مستحق لوگوں کو پہنچنے کا ہمارا مقصد یہی ہے ہمارا حکومت کا ہمارا کیسی آر صاحب کا جو غریب ہیں بلکل جیسا کہ بھائی وہ پومچر بناتا ہے یا کوئی ویلڈنگ شاپ ہے ایسے کوئی مقصد ہے اپوزشن پارٹی کا آپ کی یہ بولنا ہے کہ ایلیکشن سے پہلے یہ کی لٹو ہے جو کیسی آر جو ہے مینا روڈیس ایلیکشن کون سا ہے ایتخابی ایلیکشن ہے کان ہے ہوگا نا انشاءاللہ کب کون بل ایک سال کے بعد کب ہوں گا دو ہسار تیویس میں ڈیسمبر میں ہوگا تیویس سے پہلے یہ لٹو ہے تیویس کئی کو اچھا یہ لٹو نہیں مل رہا کون بول رہے تھے ایتھے سال سے نہیں آو بھئی یہ لٹو نہیں دی رہا کون بول رہے تھے اپوزشن پارٹی کا اپوزشن پارٹی کا لٹو نہیں دی رہا کون بول رہے تھے کیسی آر جب مسلمانوں کو پھر گردو دی دی دیا نے 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 سنو آپ یہ سوپ یہ لٹو چھوڑ دو یہ سنو دیکھو دیکھو جو کبھی زندگی میں لٹو کھایا ہے وہ لٹو کے بارے میں بات کرتے رہتا ہو جیسا کانگریس والے ہیں کبھی زندگی میں کسی مینرڈیس کو کچھ بھی دیئے نہیں مینرڈیس کے لئے کوئی ایسی سکیم جو کانگریس کے دور میں اگر آئی ہے تو مجھے بتائیں میں اس کے لئے بولوں گا کیونکہ میں نے بھی ایک دور کانگریس میں گزارا ہے کانگریس میں بتاتے ہیں جو پیپر کی کسٹی بنا کے جو پانی پڑ پھیکتے ہیں ہنو کانگریس والے کرتے ہیں ہمارے پرoud حق نہیں ہے کیسیر صاحب بولتے ہیں تو برابر کرتے ہیں بولنے سے زیادہ کر کے بتاتے ہیں کیسیر بولتے نہیں اور کوئی سکیم ہمارے پاس الیکشن سے پہلے نہیں دی جاتی ہمارے کیسیر صاحب الیکشن کے لئے کوئی سکیم نہیں لاتے ڈلک کے گہرہوں سے عوام کے لیے خدمت کرتے ہیں وہی ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے شادی مبارک اسٹم کوئی الیکشن لیے نلائے ٹیمبریز اسکول کوئی الیکشن لیے نلائے اسی طرح مائنٹی کے فائننس کارپوریشن میں جو اسکیمات ہیں کوئی الیکشن سے تعلق ہی نہیں ہے اس کو یہ ہمارا کیسی آر صاحب کا ہے اور انخریب میں اور ایک بڑا بجٹ دینے والے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی انیمپلائمیٹ مائنٹی بھائی ہے اور لوگ سبی کو جو ہے اس لون کے ذریعے کچھ نہ کچھ بزنس کرنے کا موقع دیا جائے گا یہ ہماری حکومت کا کیسی آر صاحب کا تاؤخن ہے گیارہ سے بارہ ہزار لوگوں کو لون دیا ہے ہم نے جو دو ہزار چاہودہ پندرہ اپلیکیشنز تھے اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو پرانے اپلیکیشنز تھے دو ہزار چاہودہ پندرہ کے ان میں سے جتنے لوگوں کو دینا تھا دیا چکے ہیں باقی کے جو اپلیکیشنز سے اس کو کلوز کیا گیا ہے اب جو بھی اپلیکیشنز ہو گئے نئے اپلیکیشنز آن لائن سے خبول کیا جائے گا میں ہمارے انیپلائمیٹ بھائیوں سے اور جو چھوٹے موٹے کاروباری بھائیوں سے ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ مستحق لوگ جو ہے آن لائن سے اپلائی کریں بہت جل سے جول جو ہے ہم نے اس آن لائن کی ڈیٹ ایک دو سے چار دن کے دن انوز کیا جائے گا میں ہمارے کیسیہ صاحب کا دل کی گہروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے جو ہے پچاس کروڑ جو ہے امیڈیٹ ریلیس کیے ہیں میرے شیر میں ملنے کے بعد ہم نے ایک سے دو مرتبہ ریپینٹش کرنے ہیں امیڈیٹ سی ایم صاحب نے جو ہے پوزیٹوی ریسپانس دیتے ہوئے کہا کہ یہ پچاس کروڑ آپ امیڈیٹ خرج کریں اور سیکنڈ فیس میں جو ہے بہت جلد مہینہ یا دیڑ مہینے کے اندر جو ہے سیکنڈ فیس بھی جو ہے ایک نائنٹی فائی کروڑ کا بھی ریلیس کرنے کا ہم نے وعدہ کیا گیا ہے لہٰذا جو ہے دیڑ سو کروڑ کا جو اسکیم ہم انخریب میں ایک ساتھ مل کے کریں گے لہٰذا جو ہے میں توبی تلنگانہ کے عوام سے میں دبن اپیل کرتا ہوں کہ مستحق لوگ اس لون کو اپلائنگ کریں تاکہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے ہمارے کیسیہ صاحب کا ہمارے سی ایم صاحب کو مقصد یہ ہے کہ غریب عوام تک یہ لون پہنچیں تاکہ ان کی ان کا گزارہ ہو ان کی فیملی جو ہے جس پہ ڈیپینڈ ہے وہ آدمی جو ہے لون لے کے اپنا بزنس کر سکے اپنے گھر کو پال سکے یہ ہمارے حکومت کا مقصد ہے لہذا جو ہے میں اس فیفٹی کروڑ ریلیس کرنے پہ ہنڈربل کیسیہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہنڈربل مینیسر کپولا ایشور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الہاج محمود علی صاحب کا جناب اکیہ خان صاحب کا سبی کا اور خاص کر ہماری ایم ڈی میڈم کانتی میڈم کا بھی میں دل کی گھروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خدا حافظ